دو تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ ہم اپنے بچپن میں ماں باپ سے کھانے کی کوئی بھی فرمائش نہیں کر سکتے تھے جو گھر میں پکا ہے وہی سب نے کھانا ہے چاہے وہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو تو لازمی بات ہے پہلے بچے بارہ ہوتے تھے بارہ نہیں تو چھے کر دیں اگر ایک کی فرمائش اممہ پورا کرنے بیٹھیں گی تو نہ اممہ بچیں گی نہ اببہ بچیں گے ابھی دو تین بچوں کا زمانہ ہے ایسے اگر آپ وہی طریق حربہ استعمال کر رہے ہیں بچوں پر وہی حربہ استعمال کر رہے ہیں تو اب نہیں چلے گا پہلے کے ماں باپ اتنا کنیکشن بچوں سے بنا نہیں پاتے تھے کیونکہ گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ حضرات موجود ہوتے تھے نانا نانی دادا دادی کوئی نہ کوئی گھر میں موجود ہے اممہ اببہ کی اپنی مصروفیت ہوتی تھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگر ہم مصروف ہیں گھر میں یا بہار تو ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی گھر کا فرد موجود ہے تو اتنا زیادہ بچوں سے وہ کلوز نہیں ہو پاتے تھے آج کے ماں باپ اظہار کرنا پسند کرتے ہیں بچے کو پیار کرنا پسند کرتے ہیں ایک ایک کنیکشن بچوں کا آپس میں نظر آتا ہے پہلے کے ٹائم میں ایک لحاظ ہوتا تھا بزرگوں کے سامنے آپ اپنے بچے کو پیار نہیں کر سکتے تھے تو اس کا ختم ہونا اس کا ہونا دونوں برابر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اسی ایک اظہار کی وجہ سے بچوں میں ایک کانفیڈنس پایا جا رہا ہے جو بہت اچھا ہے بچے اپنے اسکول کی چیزیں اگر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی ایسے میں اگر آپ بچے کی کسی دن اس کی مرضی کا کھانا بھی اس کی فرمائش بھی پوری کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اس کو پکا کے منگوا کے جیسے اس کو دل چاہ رہا ہے جیسے آپ کے سہولت ہے آپ اس کو کھلا سکتے ہیں باقی کے چار دن وہ آپ کی مرضی کا کھانا بھی ضرور کھائے گا وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بولے گا کہ اس میں اتنا ڈراما کرنی کیا ضرورت ہے کہ جو گھر میں پکا وہی کھانا ہے نہیں کھانا تو بھوکے سو جاؤ خود بھوک لگی گی تو کھا لیں گے یہ ڈائلوگ ہم نے بھی سب نے بچپن میں ضرور سنے ہوئے ہیں اتنے بڑے رشتے سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے تو شکر عدا کریں جن کے بچے نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں اس میں اتنا ہٹلر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ٹانگ بچے کی گردن پر فٹ کر کے بیٹھ گئے پلیز اس ٹانگ کو ہٹا لیں خود بھی سکون سے رہے اور بچے کو بھی سانس آنے دیں سوشل میڈیا کے ٹائم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارا جیسا بچپن گزار رہے ہیں ابھی کے بچے بہت زیادہ پریشر میں ہمارا بی گریڈ بھی آتا تھا نا تو ہماری تو شان ہی الگ ہوتی تھی آج کے بچے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ بھی لے آتے ہیں تو ماں باپ خاندان میں مو چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ون پرسنٹ کدھر رہ گیا اسی لئے بچوں کی پریشانیوں کو سمجھیں اگر آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے وسائل نہیں ہے تو آپ بچے کو سمجھا سکتے ہیں آج کے بچے زیادہ سمجھدار ہیں لیکن اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ اگر ان کو ترسار ہے نا کیونکہ آپ ماں اور باپ ہیں اور آپ کی یہی تربیت کا طریقہ ہے کیونکہ یہ صدیوں سالوں پرانا ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی یہی کرتے تھے تو پھر مافی کے ساتھ ابھی تو یہ چھوٹے ہیں نا تو ابھی آپ کا ٹائم ہے جب ان کی بدماشی کا ٹائم آئے گا نا تو پھر آپ یہ کہتے پھریں گے کہ میری تو اولاد سنتی نہیں ہے ہم نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا اور آج کی اولاد جو ہے وہ کچھ سمجھتی نہیں ہے ماں باپ کو دوبارہ مافی کے ساتھ یہ بیچ آپ نے ہی بھویا تو تو فصل بھی آپ نے ہی کاٹنی ہے عجیب ہی وقت چل رہا ہے پرانے لوگ بدلنے کو تیار نہیں ہے آج کی نسل بہت ذہنی طور پر ترقی کر چکی ہے تو انہیں ذہنی عذیت دینے کے بجائے ان کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے کے بجائے آپ ان کا ساتھ دیں ان کے ساتھ ایک کنیکشن بنائے آپ ان کے دوست بن کے رہیں اب آپ وہ والے دوست نہیں سمجھیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ کیٹیگریہ الگ ہے اس میں ہمیں گھسنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایک اچھا کنیکشن یہی دوستی ہے ہمارے ان کے ساتھ کے وہ ہم سے ہ اور بات اپنی شیئر کر سکیں